موسیقی جو بہت عرصے سے انسانی تاریخ کا بہت بڑا علمیہ اور بہت بڑا مرسا سمجھے جاتا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جب سے انسان نے اس دنیا میں جینا اٹھنا پیٹنا چلنا پھرنا سیکھا ہے سب سے پہلا پیشہ جو وجود میں آیا تھا وہ پیشہ جو تھا وہ جسم فروشی تھا پوستیچوشن is the oldest profession of this world یہ ہماری موجودہ تازہ سیکلر لبرل تاریخ ہمیں بتاتی ہے میں اسی حوالے سے گفتو کروں گا کہ یہ سیکلر لبرل تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے اور آج ہمیں کہاں لے کے آ رہی ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گفتو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے سے میں لکھتا چلا رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر جو عورتوں کی جسم فروشی یا عورتوں کا کاروبار ہے اس کو ایک عزت اور ایک توقیر جو ہے اور ایک حرمت دے دی گئی ہے گزشتہ تقیباً تیس چالیس سال کے عرصے کے اندر ایک زمانے میں اگر کسی عورت کو رنڈی توائف یا قصد بھی کہا جاتا تھا تو وہ یقین کہتی تھی کہ یہ میرے لیے تم گالی ہے اور آج بھی اگر کسی کو کہا جائے تو اس کو بہت برا منائے گے اسی طرح یورپ کے اندر پوستیچیوٹ سٹریٹ واکر ہکر ہور یہ الفاظ استعمال کیے جائیں تو وہ آپ کے اوپر حد تک عزت کا مقدمہ کر دیں گے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور وومن امنسیپیشن اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان سب کو ایک نام دے دیا گیا سیکس ورکرز یعنی یہ جنس کا کام کرتے ہیں جنس کے مزدور ہیں جنسی معاملات کے مزدور ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایک پوری کی پوری سائنس ڈیویلپ کی گئی کہ ایک جنسی مزدور کے معاملات کے اندر اس کے مسائل کون سے ہوتے ہیں حیزرز آف تا پروفیشنز جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک روئی کے اس کے اندر مل کے اندر کام کرنے والا جو ہے وہ تپ دک کا مریض ہو جاتا ہے ٹیبرکلوسس کا مریض ہو جاتا ہے کیونکہ روئی اس کے اندر داخل ہوتی رہتی ہے یا اسی طرح کوئلے کے کان میں کام کرنے والوں کی اپنے امراض ہوتی ہیں اس طرح ایک پوری میڈیکل اور سوشل سائنس بلٹ کی گئی کہ جو سیکس ورکرز ہوتے ہیں ان کی کون سے ہیزرز ہوتے ہیں اور ان کا کیسے علاج کیا جائے یہ نہیں کہ اس پروفیشنز کو ختم کیا جائے اس پروفیشنز کی کیا جائے مہاشر کے اندر بلکہ کہا گیا کہ اس پروفیشنز جو ہے اس کے ہیزرز کے اوپر مثلا ایڈز ہوتی ایڈز تو آج کی بات ہے اس سے پہلے ایسٹی ڈی ہوتی تھی سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز ان سیکسولی ٹرانسمنٹڈ ڈیزیزز کو کیسے ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور ان کو کیا پرکوشن لینی چاہیے پھر اس کے ساتھ کہا گیا کہ ان عورتوں کو ہے ان کی سوشل لائف جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ان کو کنٹریبوٹری ممبر او دا سوسائٹی کیسے بنا جا سکتا ہے ان کو خاص طور پر معاشر کے اندر ایک بہتر اور اچھا مقام دیا جا سکتا ہے اسی طرح اس پورے معاشر کے بنیاد کے پر اسکورٹ سرورسز جو ہیں وہ اس کا ایجاد ہوا اور اسکورٹ سرورسز جو ہوتی ہیں آپ کو یلو ڈکشنری لے جائیں کسی بھی جگہ پہ جو کاروباری فرمز کی ہوتی ہیں تو اس کے انڈ پہ اسکورٹ سرورسز جو ہیں ان کا نام آپ کو مل جائے گا کہ فلان جو فرم ہے وہ فلان قسم کی اسکورٹ جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں آپ کہیں لندن گئے ہیں امریکہ گئے ہیں کسی اور جگہ گئے ہیں اور آپ اپنی جنسی ضروریات پوری کرنا چاہتے ہیں تو آپ جیتنے ہی کہیں گے کہ مجھے جنسی ضروریات پوری کرنی ہیں لیکن آپ کہیں گے مجھے ایک اسکورٹ چاہیے اور اسے اسکورٹ کے خد و خال آپ ان کو بتائیں گے کہ وہ اس طرح کا اس کا جسمانی تناسب ہو یہ دوبان بولتی ہو یہ اس کا رنگ ہو اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ اتنے گھنٹے کے لئے آپ چاہیے تو آپ اس کو اپنے گھنٹے کے بتا دیں گے پوری رات کے لیے چاہیے پورے دن کے لیے چاہیے یہ ایسکورٹ سیرسز جتے ہیں اور یہ ایسکورٹ سیرسز کو لیگلائز کیا گیا لیکن گزشتہ تقیباً آٹھ دس سال سے ایک اور لاوے پاس ہوا پوری دنیا کے اندر اور وہ ایک قانون یہ تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ ایک پروفیشن جو کہ اس توافوں کے ساتھ صدیوں سے چلا آ رہا تھا جسے پیمپ یا دلال کا پروفیشن کیا کرتے ہیں شخص کو کسی اور پیچنے کا کوئی اختیار نہیں عورت اپنا آپ کو خود بیچے گی اس لیے دلال شپ یا پیمپ شپ جو ہے یہ بہن کر دی گئی اور خواتین جو تھیں جو پروسیچورٹ تھیں ان کو کہا گیا کہ آپ خود اپنا سعودہ طے کریں اور اس کے لیے آپ اپنی کسی کمپنی کو مارکیٹنگ کمپنی کو ہائر کر سکتی ہیں جو یہ کام کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ اخبار میں کوئی اشتہار دے سکتی ہیں کہ میں ایک خوبصورت خاتون ہوں اور میں ایسکورٹ کے طور پر کام کرتی ہوں اور تو آپ اس نمبر پر آپ رابطہ کام کر سکتے ہیں سوچل میڈیا تو بات کی بات ہے میں اس سے پہلے کی بات کرتا ہوں جب سوچل میڈیا نہیں آیا تھا یہ سارا پروسیس جو تھا اس کے اندر پہلے تو عورتیں ہوتی تھیں اب میل پروسیچوٹ بھی آگئے مرد بھی اپنا جسم بیچ سکتے ہیں کسی خاتون کو بیچ سکتے ہیں اس طرح ٹرانسچینڈرز جو تھے وہ مارکیٹ کے اندر آگئے تو ایک پورے کا پورا اخلاقی سوال اخلاقی انحطات جو پوری دنیا کے اندر آگیا آپ سوچیں کہ نائنٹیز کے اندر ایڈز آئی ہیں ایڈز کا خوف اتنا زیادہ تھا کہ لوگ جنسی تعلقات جو تھے اس سے اشتناب کرنے لگے کا اظہار بات ہے وہ سمجھ دیتے کہ اس سے ایک شور شاہ ڈیتھ ہوگی راک ہڈسن جو تھا اس کے بارے میں جب خبریں شپیں کہ وہ ایک ہم جنس پرستہ آدمی تھا اور اس نے بقیادہ کہا کہ میری بنیادی وجہ یہ ہے تو گولڈن گیٹ بریج جو ہے کالیفورنیا کے اندر جو سان فرسسکو میں ہے وہاں بہت بڑے گیز رہتے تھے انہوں نے بقیادہ کہا کہ نہیں ہم نے اس کو فائٹ بیک کرنا ہے یہ ہمارے پر حملہ ہے یہ بلکل ویسا ہی حملہ ہے جیسا انیس سو چھے میں جب سان فرسسکو میں زلزلہ آیا تھا کیونکہ وہاں ایک گے بار کھلا تھا تو لوگوں نے کہا تھا یہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے تو ہم نے اس کا مقابلہ کیا تھا اور ہم نے آگے گے بار آن بڑھا دیئے تھے تو انہوں نے کہا اس کا مقابلہ کرنا ہے ایڈز کا بنیادی درست یہ تھا کہ stick to your partner اپنے زوجہ یا اپنے پارٹنر یا اپنے ساتھی کے ساتھ آپ صرف اسی کے ساتھ اپنی جنسی ضروریات پوری کریں اگر آپ ادھر ادھر کریں گے تو آپ کسی نہ کسی طور پر ایڈز کا شکار ہوں گے اور پھر موت رہے وہ مو کھولے آپ کی طرف بڑھ رہے گے اب اس پہ کون جائے یہ تو وہ اخلاق کیاتا ہے جو مذہب بتاتا ہے یہ تو اخلاق کیاتا ہے جو اسلام بتاتا ہے اور تمام مذہب بتاتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ لائل ہو جائیں یا اپنے پارٹنر کے ساتھ چلو پارٹنر کہہ لیتے ہیں لائل ہو جائیں کہا کہا نہیں safe sex safe sex کی جائے آپ کانڈوم سمال کریں فلان کریں پوری دنیا کی تتی بھی توافی تھیں ان کو بقیدہ ایڈز فری کا بلو کارڈ ایشو کیا گیا اور ساتھ ان کو بقیدہ تربیت دی گئی کہ تم نے اس طرح بچنا ہے لیکن آج میں آپ کے سامنے اس حوالے سے ایک اور صورتحال پیش کرتا ہوں کیونکہ دو تین دن پہلے ایک بہت بڑا اجلاس ہوا ہے ورلڈ اکنامک فورم کا ڈیووس میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تقیباً ایک ہزار کمپنیز کے مالک بڑے بڑے لوگ مذہب کارپوریشنز کے جو دنیا پوری قدر پھیلی ہوئی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پوری دنیا کا سیاسی معاشی اور اخلاقی نظام جائے اس کو کنٹرول کرتے ہیں یہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں کہ ایک کاکس بناتے ہیں اور اگر ٹرمپ کو دیتے ہیں چھ سات بلین ڈالر تو وہ الیکشن لڑتا ہے یہی لوگ ہیں کہ جو سرکوزی کو یا کسی اور کیمران کو دیتے ہیں تو وہ الیکشن لڑتا ہے یہی لوگ ہیں جو برطانیہ میں پاؤنٹس دیتے ہیں بلینز کے پاؤنٹس دیتے ہیں تو وہ الیکشن لڑتا ہے یہی لوگ ہیں کہ جو سپانسرز کرتے ہیں کس کو فوٹبال میچ کو علمپکس کو بڑے بڑے ایونٹس کو جیسے فیشن شوز کو اور سب سے بڑی بات کہ مس ورلڈ کے کمپوٹیشن کو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خواتین کو جو دنیا میں فلم انڈسٹریز میں ہیں یا باقی جو ہیں ان کو برینڈ ایمبیسٹر کے طور پر رکھتے ہیں اور پھر یہ برینڈ ایمبیسٹر جو ہیں ان کے خاص طور پر ان کے ساتھ رہتی ہیں اور پرٹیکلرلی اس کے اس برینڈ کو پرووٹ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات وہ کہانیوں کے اندر بیان ہوتی ہیں وہ میں یہاں بیان نہیں کرنا چاہتا یہ لوگ جو ہیں یہ جنوری میں کٹھے ہوئے ڈیووس میں ڈیووس ایک شہر ہے جو کہ سوٹسل لینڈ کے اندر ہے جہاں سرسہ سردی ہوتی ہے برپانی اور اس کے اندر پچاس ملکوں کے تقریباً ہیٹ آف دا سٹیٹس بھی جمع ہوئے یہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے آکے تین چار دن کے لیے یہ تقریباً انیس سو اکتر میں یہ ایرنیزیشن بنی تھی انیس سو اسی کے بعد سے یہ ہر سال وہاں جمع ہوتے ہیں اور انہوں نے بیٹھ کے وہاں یوکرین کی جن پہ گفت ہوگی آپس میں غربت اور عمارت کے پر فرق پہ گفت ہوگی موسمیاتی تبھیلی پہ گفت ہوگی اور اس کے بعد انفلیشن پہ گفت ہوگی معاشی صورتحال پہ گفت ہوگی لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی جو میں آپ کو آپ نے رکھ رہا ہوں کہ پروسیچوٹ گیتر ڈیووس for the annual meeting of the global lead where demand for sexual services rockets during economic summit دنیا بھر سے تواف ہیں یہ پہلے دفعہ پڑھے اس ایک بات لفظے پروسیچوٹ جو ہے یہ دنیا کے اخباروں میں سمال ہوئے ہیں دنیا بھر سے اور سے جہاں وہاں پہنچنا شروع ہوئے اور کس لیے ان لوگوں کے وہ تین دنوں کے لیے جو اس میں ایک خاتون لیانا کا انٹریو لیسٹ نے چلی کیا اس نے کہا کہ میں یہاں ڈیووس کی رہنے والی ہوں اور وہ ایک امریکن جو بہت بڑا کمپنی کا مالک جو ہے وہ میرے پاس اکثر آتا رہتا ہے اور میں تقریباً سات سو یورو ایک گھنٹے کا لیتی ہوں اور میں تقریباً دو ہزار تین سو یورو پوری رات کا لیتی ہوں ایک ٹیکسی ڈرائور کا انٹریو اس میں آیا ہے اس ٹیکسی ڈرائور نے کہا کہ میں نے ایک خاتون کو اٹھایا کہ جو یورپ کسی ملک سے آ رہی تھی تو میں نے کہا کہ تم کیوں آ رہی ہو اس نے کہا مجھے ایک باست ہے میرا جو کہ ایک کمپنی کا مالک ہے اس نے مجھے کہا کہ تم جاؤ اور فلاں ایک بڑے کے ساتھ رات گزارو کیونکہ اس کی وجہ سے میری کمپنی کو فلاں فلاں کانٹیکٹ بڑھیں گے اور میں وہ رات گزارنے کے لیے آ رہی ہوں یہ ہے وہ صورتحال اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ جرمنی کے ورلڈ کپ ہوا تھا فوٹبال کا اس کے اندر پنچتالیس ہزار عورتیں جو تھیں وہ جرمنی کے فوٹبال کے اس میدان کے لیے ان کے خیمے لگے تھے یہاں وہ اختلف قسم کی ہوتلز ہیں اس کے منیو کارٹ کے اندر یہ عورتیں شامل ہوتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ سب سے بڑا رفعہ کریں یہ جنگوں سے یہ سارا سا معاملہ شروع ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار پہلی جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم پہلی جنگ عظیم کی تو شاید ہمیں پاس اتنے فگر نہ ہو لیکن سیکنڈ ورلڈ وار اور نائنٹی ٹو کی جو ریشن صورتی حال اس سے تو ہمیں بہت زیادہ انداز ہے فریکنڈ ورلڈ وار کے اندر جپان سے کوریا سے ویتنام سے باقی جگہوں سے لاکھوں کے دادارت میں عورتیں جو تھیں وہ اس کے اندر ڈال کے یہاں پر یورپ میں لائی گئیں اور امریکہ میں لائی گئیں ان کو پاسٹیوٹ ڈین کے طور پر استعمال کیا گیا انیس سو ایک کے اندر شکاگو ٹریبیون لکھتا ہے کہ جب امریکنز وہاں پہنچے ہیں تو فلیپین کے منیلہ میں میٹرو منیلہ کے علاقے کے اندر مقاتی کے علاقے کے اندر بقیدہ ایک پوری یونٹ تھی جو بارہ سے لے کے سونہ سال کی لڑکیوں کو دیہات سے لے کے آتی تھی اور بازار میں لاکر سے جاتی تھی یہ جنگوں کے نتیجے سے یہ توافوں کا کتنا بڑا کاربار جا شروع ہوا نائنٹی ٹو کے اندر جب رشیا فال ہوا ہے تو ایسٹن یورپ کی خواتین اور روس کی خواتین اور ان لوگوں کو جس طرح یورپ کے بازاروں میں بیچا گیا ہے اور جس طرح یورپ کے بازاروں میں وہاں رہی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ بڑے بڑے کتے رکھے ہوتے تھے موٹے موٹے زبردست قسم کے گارڈ تھے جو ان عورتوں کی حفاظت کرتے تھے اور وہ جو یورپین پارلیمنٹ کی نورویجی نورت نے کہا تھا it's a modern day slavery یہ آج کے دور کی خلامی ہے جو عورتوں کو اس طرح کیا جاتا ہے اور اس طرح رکھا جاتا ہے بنگلہ دیش جب 1971 میں نیا ملک بنا ہے تو اس ملک بننے سے لے کے آج تک 21 لاکھ کے قریب بنگالی عورتیں دنیا کے بازاروں میں پکی ہیں اور اس کے ساتھ 50 ہزار عورتیں ہر ساتھ انڈیا میں بیچی جاتی ہیں 75 فیصد طوافی ہیں جو کلکتہ کے بازار میں ہیں بنگلہ دیشی عورتیں یہ جب جنگوں کی صورتحال ہوئے ہیں یہاں پر ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا ہمارے ہاں اکثر کا اسلام کے لانڈی کے تصور کے پر بحث ہوتی ہے اسلام میں لانڈی کا تصور جنگ کے اندر پکڑی جانے والی بھی عورتیں ہیں جن کے خامد مارے جاتے ہیں جن کے بھائی مارے جاتے ہیں جب بے روزکار ہو جاتے ہیں جیسے اس وقت پورے شام سے آپ خود سوچیں کہ اس وقت کم از کم کم از کم ساٹھ لاکھ مہاجرین میں سے دس لاکھ بیوائیں ہیں جو وہاں یتیم ہو چکی ہیں اسلام کہتا ہے دیکھو جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ تمہیں نورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گے دیکھو انہیں توافے بات بنانا انہیں بازاروں میں ایسے نہ بینکنا ان کو دنیا کی منڈی کے اندر نہ لے کے جانا اپنے گھر لے کے آو اور پھر اسلام کہتا ہے جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاو جو خود پہنے ہو انہیں پہلاو اور آپ سوچیں کہ حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام میں صرف پندرہ بیس سال کی جنگیں ہوئی ہیں اور اس پندرہ بیس سال کے اندر جو اسلام کے بنیادی ایتھکس تھے کہ تم اگر یہ کرو گے تو ایک غلام آزاد کر دو تم اگر یہ کرو گے تو ایک غلام آزاد کر دو تم یہ کرو اتنی زیادہ کہ اسلام نے پندرہ بیس سال کے اندر اس پورے خطے کے اندر جو غلامی چل رہی تھی صرف اپنی اس جسے کہتے ہیں نصیت سے اور اپنے اس کار خیر سے اور اپنے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیئے گئے انامات کی وجہ سے ختم کر دیا آج ہم پترید دور میں ہیں آج ہم لاکھوں عورتوں کو بازاروں میں بٹھاتے ہیں اپنے تعیش کے لیے اپنی زنگو رونک کے لیے ہم ان کو اولمپکس کے بازاروں کہہ رتگیز ہم ان کو ریوڈوی جنیرو کے بیلے کہہ رتگیز ہم ان کو فٹبال کے کرلڈ کیپ کہہ رتگیز ہم اس کو میس ورڈ کے کمپیٹیشن کہہ رتگیز ہم ان کو ریوڈوی جنیرو کے فیسٹیویلز کہتے ہیں ہم ان کے بازار لگاتے ہیں اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت محصب ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ موسیقی